میوات ریاست کے پہلے مسلم راجہ راجہ نہرخہ میواتی کی تاریخ یعنی اتحاس سے زیادہ تر لوگ واقع نہیں ہے حالانکہ آپ نے نہرخہ میواتی کی مثالیں ضرور سنی ہوں گی آج بھی اگر کوئی اپنی بہادوری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ زیادہ بڑا نہر نہ بڑ لیکن آج ہم آپ کو راجہ نہرخہ میواتی کے اتحاس یعنی تاریخ کے بارے میں بستار سے بتانے والے ہیں اس میواتی بادشاہ کا اتحاس سن کر آپ میواتی میں ہونے پر فخر محسوس کریں گے ویڈیو کافی انٹریسٹن ہوگا اس لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دے راجہ نہرخہ میواتی راجہ لکھنپال کا بیٹا تھا اور راجہ دھنپال راجہ نہرخہ میواتی کا دادا تھا سن تیرہ سو ایسوی میں اسی خاندان کی میوات ریاست پر بادشاہت ہوا کرتی تھی راجہ نہرخہ میواتی میوات ریاست کا راجہ ہوا کرتا تھا لیکن تب ان کا نام کوار سونی پر پال ہوا کرتا تھا لیکن ہم اس ویڈیو میں راجہ نہرخہ میواتی ہی استعمال کریں گے تاکہ آپ کنفوز نہ ہو اور اس نام کے بدلنے کی بھی وجہ آپ کو ضرور بتائے جائے گی تو ایک مرتبہ راجہ نہرخہ میواتی اور اس کے بھائی سمرپال دلی میں اس وقت کی دلی کی ریاست کے سلطان فروشاہ تغلق کے دربار میں فروشاہ تغلق کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے چونکہ یہ دونوں بھائی بھی میوات ریاست کے حکمران تھے تو وہ دلی سلطانت کے سلطان فروشاہ تغلق کے ساتھ شکار پر نکل گئے جنگل میں شکار کرتے وقت سلطان اور نہرخہ میواتی ایک دوسرے سے تھوڑے الگ ہوئے تو جنگل میں فروشاہ تغلق پر ایک شیر نے حملہ کر دیا لیکن تھوڑی دوری پر ہی موجود سونی پر پال یعنی نہرخہ میواتی نے اپنے بہترین تیر اندازی اور اپنی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے شیر پر تیروں سے زبر دست حملے کیا اور نہرخہ میواتی نے دلی سلطانت کے سلطان فروشاہ تغلق کو شیر سے بچا لیا فروشاہ تغلق ان کی بہادری سے کافی متاثر ہوا اور ان کا شکر گزار ہوا اور دلی سلطانت کے سلطان نے یہ بات اور یہ قصہ دربار میں سبھی کو سنایا اور یہ بہادر بھی اس وقت فروشاہ تغلق کے ساتھ ہی تھے فروشاہ تغلق نے ان دونوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی فروشاہ تغلق کی دعوت پر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا فروشاہ تغلق نے ان دونوں بھائیوں کو خان کا لقب دیا اور سمر پال کا نام بدل کر چہہ جو خا رکھا اور سونی پر پال کا نام بدل کر نہرخہ میواتی رکھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تاریخی جانکری فتوحات فروشاہی کے کچھ پنوں کے مطالعے کے بعد اور ویکی پیڈیا ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہے سن تیرہ سو بہتر ایس وی میں فروشاہ تغلق نے نہرخہ میواتی کو میوات کا لارڈ شب اتا کیا یعنی مکمل میوات کا کنٹرول سون دیا اور نہرخہ میواتی کو والی میوات کا لقب دیا اور میوات میں فروشاہ تغلق نے موروسی جمہوری نظام قائم کیا اور اس کے بعد نہرخہ میواتی کی اولاد نے پندرہ سو ستائیس ایس وی تک میوات ریاست پر حکومت کی اور اسی خاندان کے آخری راجہ راجہ حسن خہ میواتی رہے جو خانوا کی جنگ میں شہید ہوئے سن تیرہ سو اٹھانوے ایس وی میں جب تیمور نے دلی پر حملہ کیا تو نہرخہ میواتی اپنے تجارہ کوٹلا کے کلے سے اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے تھے میوات ریاست اس وقت تیمور کے ڈر سے دلی چھوڑ کر بھاگنے والے لوگوں سے بھری ہوئی تھے اور سجر خان بھی جو آگے چل کر دلی سلطنت کے سلطان بنے وہ بھی اس وقت انہی میں شامل میوات میں موجود تھا تیمور نے دلی کو اجاڑنے کے بعد دو مندوب یعنی پرتنیدیوں کو میوات بھیجا یہ دو لوگ تیمور لنگ کے کہنے پر میوات کے والی نہرخہ میواتی کو بادشاہ سے ملنے کی دعوت دینے گئے تھے ان کی دعوت کو نہرخہ میواتی نے قبول کیا اور بادشاہ تیمور لنگ سے ملاقات کا پکہ ارادہ کر لیا اور تیرہ سو اٹھانوے عیسوے میں نہرخہ میواتی اور تیمور لنگ کی ملاقات دلی میں ہوئی اس ملاقات میں نہرخہ میواتی نے امن سکون کے ماحول اور دوستی کے اشارے کے طور پر تیمور لنگ کو دو سفید دوتے تحفے میں دی جن کی تیمور لنگ نے خوب تاریخ بھی کی سن تیرہ سو اٹھانوے ایسوی میں دلی پر حملے کے دوران تیمور لنگ نے ناہرخہ میواتی کی تعریف کی اور کھل کر اس کا ذکر بھی کیا تیمور لنگ نے کہا تھا کہ اس نے کورٹلا کے مقام پر ناہرخہ میواتی کو ایک پیغام بھیجا تھا جس کا اس نے شائستہ جواب دیا ناہرخہ میواتی کی طرف سے دیے گئی تحفے کے بارے میں تیمور لنگ نے ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دو سفید دوتے اس کے لیے بہت قیمتی تھے اس وقت راجہ ناہرخہ میواتی کی بہادری اور اس کی دانش مندی کی خوب چرچہ کی جاتی تھی کیونکہ تیمور لنگی کی فوج ایک خوکار فوج تھی اور ایک طاقتور فوج تھی جو اس وقت سلطنت عثمانی سمیت کئی بڑی بڑی حکومتوں کو اجار کر دلی پہنچا تھا آس پاس کے رہنے والے لوگ اس کے ظلم اور ستم سے ڈرے ہوئے تھے اس لیے ناہرخہ میواتی نے تیمور لنگ سے تکرانے کے بجائے امن اور سکون کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تیمور لنگ سے صلاح کرنا بہتر سمجھا تاریخ یعنی اتحاس کی کتابیں میں ناہرخہ میواتی کی موت کی وجہ بھی ایک عجیب وجہ بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ناہرخہ میواتی کو کشنگڑ باس میں اس کے سسرال والوں نے اس پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا اور اس طرح سن 1402 اس وی میں ناہرخہ میواتی کا انتقال ہو گیا آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پرسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں